مدینہ چھن گیا میرے نبی نے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا اور میرے علی نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا مدینہ اور خیبر سے نکالنے کا دکھ مولوی کی تحریر میں موجود ہے ملوی یہ جماعت اسلامی نہیں یہودیوں کا دودھمی کے جوان ہوئی ہے ناری تکبیر ناری تارا حضور غازیہ ملہ مدینہ بات بہرحال خیبر کے باراقی لئے تھے جہرہ کی لوگوں کو دوسرے صحابہ نے فتح کیا ایک باپ کے پاتے ہیں صدیق اکبر ایک باپ کے پاتے ہیں فاروق اعظم لیکن وہ آخری دروازہ جو توڑنے سے نہیں کچھ رہا ہلاگے سے نہیں ہلا تھا جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا انگلیوں پہ نچا کے میری علی نے فیضا میں توڑ دیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام پھیلہ پھیلتا گیا جدید والکل عرب کو گیرے میں لے گیا قربانی دی پندر میں اہود میں خیبر میں خندق میں یرموک میں صحابہ نے اسلام پھیلہیاں صحابہ نے جس پر جس پر جھنیاں بھی لچھوڑے صحابہ نے پیلت زلبات تک دوڑا بھی گھوڑے صحابہ نے افریقہ کے چنگلوں کو آباد کیا صحابہ نے کلیساؤں میں ازان فرنکی صحابہ نے ایران کے گھمن کو توہ صحابہ نے روما کے غلور کو بٹی میں ملایا صحابہ نے اسلامی پرچن کو لہر آیا صحابہ نے اگر تیگیاں مزاج نہ بدلے تو ایک خط ڈال دے تو دریا کا مزاج بدل جائے اس کے بعد انعام دینے کا وقت آیا تو پہلی خلافت جس کو ملی وہ بھی صحابہ کو دوسری بھی صحابہ کو دوسری خلافت بھی صحابہ کو شدیق اکبر کے زمانے میں جتنے گورنڈر بنے سے صحابہ یا صحابہ زادر کیا مزاجر آپ جن لوگوں نے جنگوں میں قربانیاں پیش کی انعام بھی انہی کو ملنا مہاجرین کی قربانیاں تھی مہاجرین کو خلافت مل لہی ہے امارت مل لہی ہے بیت المال پر اختیار مل لہا اللہ منہ جن نبوہ اللہ منہ جن نبوہ حکومت کا اختیار بھی مل لہا ہے اختیار بھی مل لہا ہے گورنڈری بھی مل لہی ہے راج پال بنے ہیں ستہ دھکاری بنے ہیں پاور میں آ رہے ہیں میرے نبی نے صحابہ سے دین کا کام لیا تو جب دین سماج بنا امت بنی جماعت بنی حکومت بنی